اب بات کرتے ہیں ملک بھر میں جاری مہنگائی کی لہر سے متعلق تو ناصرین مہنگائی کا ہر جگہ راج ہے کھانے پینی کی دیگر اشیاء کی طرح میٹھی چینی کی آسوان سے باتیں کرتی قیمت نے موں کڑوے کر دیئے پروچستان میں چینی کی قیمت نے ڈبل سنچری مکمل کر لی چمن میں چینی دو سو تیس چپکے کوئٹا میں فی کلو دو سو بیس روپے میں فروخت ہو رہی ہے سرگودہ میں چینی ایک سو پچاسی اور لاہور میں چینی ایک سو اسی میں دستیاب ہو رہی ہے اسی طرح مختلف شہروں میں قیمت میں اضافے کے باعث تینی دکانوں اور بزاروں میں نایاب ہو گئی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہی ہے چینی کے ریٹ روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں چینی نے ڈبل سنچری مکمل کر لی ہے چمن میں چینی دو سو تیس جبکہ کوئٹا میں فی کلو دو سو بیس روپے میں فروخت ہو رہی ہے گجرانوالا سے خبر شامل کریں ملک کے دیگر شہروں کی طرح گجرانوالا میں چینی کی فی کلو قیمہ دو سو روپے تک پہنچ گئی ہے گجرانوالا سے ٹیلن نیوز کے نمائندے شاہد بٹ دال بزار میں موجود ہیں ان سے جانتے ہیں شاہد بٹ گجرانوالا میں چینی کی کیا لئے اپ ڈیٹ کیجئے گا جب سے نگران حکومت آئی عوام پر ایک سے ایک بم گرائی جاتا ہے کبھی پٹرون سوات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے کبھی بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اس وقت میں گجرانوالا کی دال بزار میں موجود ہوں یہاں پر ایک بار پھر چینی کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا ہے جو پچاس کلو چینی کا توڑا چورسی سو روپے میں فروخت کیا جا رہا تھا اس میں چھ سو روپے اضافہ کر دیا گیا ہے یہاں پر ہوسل ڈیرن پر اسے نو ہزار پر میں فروخت کر رہے ہیں اگر ہم اوپن مارکٹ کی بات کریں وہاں پر یہی پچاس کلو چینی کا توڑا ہے یہ دس ہزار پے میں فروت کیا جا رہا ہے اور دو سو رپے ایک کلو میں چینی فروت کی جا رہا ہے اس وقت میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے ہم ان سے بات کر دیں اگران کملک جی ہے کہ ہم وام کا خیال کریں کل میں آئے تھا مارکٹ میں چینی لینے کے لیے چینی کا ریڈ تھا مارکٹ میں چوراتی سو جو آج کا موجودہ ریڈ ہے وہ نو ہزار پے تھیلہ ہے یہ ہم کیا کر سکتے ہیں شہری کدھر جائیں میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے ان کا یہ کہنا ہے تھا کہ چینی کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اوپن مارکٹ کی ہم بات کرتے ہیں جو دکاندار حضرات ہے اسے دو سو رپے کلو میں چینی فروت کر رہے ہیں جو مزدور ہے جو شہری ہے انتہائی پریشان نظر آ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ آئے روز اشیاء خطوروں کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے دالوں کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے جو عام آدمی ہے جو غریب ہے وہ پھل بھی خرید کر رہی کھا سکتا اس کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ یہ جو برتیوں ہی مہنگائی ہے اس پر کنٹرول کیا چاہے اور جو عام شہری ہیں زیادہ سے زیادہ اسے ریلیف دیا چاہے